مہاراسترہ میں ایک پر پھر سے مہاراسترہ پولیس کے دوارہ تھاکرے کے خلاف میں ایک بہت ہی بڑی کاروائی کی گئی ہے اور اس بار نہ صرف کاروائی کی گئی ہے بلکہ گھسیٹ کر جیل میں بڑی ڈال دیا گیا ہے مہاراسترہ میں پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار ایک کے بعد ایک کئی بڑی کاروائی جو ہے کی جا رہی ہے خاص کر کی کبھی جو ہے سنٹرل ایجنسی ایڈی اور سی وی آئی کے دوارہ کی جا رہی ہے تو کبھی جو ہے اسی طرح کی کاروائی جو ہے مہاراسترہ میں مہاراسترہ پولیس کے دوارہ بھی کی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے کا ایک بہت بڑا ریجن ہے وہ ہے ایک ناستیندے اور دیوین بھڑنویج اور ساتھ میں ہی جب سے مہاراسترہ میں اودھو تھاکرے کی سرکار گری ہے اس کے بعد اودھو تھاکرے کے ہی گھٹ کے کچھ بڑے پولٹیسین جو ہے وہ آپس میں ہی بھڑ گئے ہیں اور وہ جو ہے ایک دوسرے کے خلاف میں بڑا قدم اٹھانے سے نہیں چوکتے جس کی وجہ سے مہاراسترہ کی راجنیتی اور بھی زیادہ گرمائی ہے لیکن اب حد ہی ہو گئی کیونکہ اپنے ہی میئر کو چاکو سے مارنے کو لے کر ابھی ابھی ایک بہت بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے آپ سب کو جانکاری کے لیے بتا دوں کہ جیسا کہ ابھی اپڈیٹ آ رہی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اودھو بالا ساب تھاکرے سیو سینہ پرمو اودھو تھاکرے نے حال ہی میں بیدھر کے بلٹھاڑا جلے میں ایک چند سبھا کی تھی بیدھر میں سنگڑھن کو مجبورت کرنے کے لیے بیدھر پہنچے تھاکرے تھاکرے وہاں پر پہنچے تھے لیکن جب تھاکرے کا دورہ شروع ہوا تو دیکھا گیا کہ تھاکرے سمو کے مطبیعت جو ہے وہ نیچے تک آ چکے ہیں وسیم کی مہلہ میئر رنجنا پالکر پر حملے کے ماملے میں تھاکرے کی سیو سینہ نے جلہ پرموک سوریس مپاری کو گرپتار کر لیا ہے جیسا کہ ابھی اپڈیٹ آ رہی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ سیو سینہ کی ہی پارٹی کے جلہ پرموک سوریس مپاری کو گرپتار کر لیا گیا ہے اور ان کے اوپر عارو پگایا گیا ہے کہ یہ وسیم کی مہلہ میئر رنجنا پالکر پر حملے کے ماملے میں دوسی ہیں بائیدہ پہ اس وجہ سے یودھو تھاکڑے کو ایک بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے بتایا جا رہا ہے کہ دس نومبر کو تھاکڑے گھٹ کی سیو سینا نگر پرموک رنجنہ پال پر دن دھاڑے چاکو سے حملہ کیا گیا تھا اس سے وسیم جلے میں گہما گہمی کا محول ہو گیا پولیس نے اس پر تتکال سنگیان لیتے ہوئے وسیم نگر تھانے میں اتیا چار ادنیم کے تحت معاملہ درج کر لیا پولیس نے اس معاملے میں اب تک ٹوٹل چھے لوگ کو گریبتار کر لیا ہے لیکن مکھ آروپی ابھی بھی پھرار ہے پولیس مکھ آروپی کی ابھی بھی تلاس کر رہی ہے لیکن یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ وسیم کی محلہ میئر رنجنہ پال کر پر جو حملے کا دوسی ٹھہرائے گیا ہے وہ کسی اور کو نہیں بلکہ سیو سینا کے ہی جلہ پرموک سوریس مپاری کو سہرائے گیا ہے سوریس مپاری جو ہے وہ ادھا اٹھاکڑے ہی ان کی گھٹ کے ہی جلہ پرموک ہیں اور جلہ پرموک کو ابھی جو ہے پولیس کے دورہ گریبتار کر لیا گیا ہے اور ان سے جو ہے لگاتار پولیس کے دورہ پوشتاج کی جا رہی ہے پولیس کا دعویٰ ہے کہ یہاں پر اس پورے کے پورے معاملے میں سوریس جو کی جلہ پرموک ہے یہاں پر وہ بھی پوری طرح سے اس پورے کے پورے کیس میں انبولو ہے جس کی وجہ سے پولیس نے اس کو گرپتار کیا ہے اور پولیس نے گرپتار کر کے اس سے پوشتاش کر رہی ہے سب سے بڑی بات آپ کو جانکاری کے لیے بتا دوں کہ یہ جو محلہ کے اوپر حملہ کیا گیا تھا وہ بھی کسی اور پارٹی کے نہیں بلکہ وسیم کی محلہ میر رنجنا پال کر تھی جس کی وجہ سے کہن کہن یہاں پر ادھو تھاگرے کو کافی بڑا جھٹکا لگا ہے آپ کو جانکاری کے لیے بتا دوں کہ پولیس کے دورہ اس پورے کے پورے ماملے کی پروپر ڈھنگ سے چھانوین کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس پورے کے پورے ماملے میں ابھی آنے والے ٹائم پہ کئی بڑے لوگ جو ہے گرپتار ہو سکتے ہیں اور ادھر جو ہے اوڈھو تھاگرے کی بھی مشکلیں ابھی جو ہے چانک سے بڑھ سکتی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے پچھلے کچھ دنوں سے لگا تھا اوڈھو تھاگرے گھٹ اور ایک نہ سندھے گھٹ میں بھی کافی جلدہ تقرار جو ہے عام سے بات ہو گئی ہے سب سے بڑی بات کی اب تک جو تقرار صرف اور صرف موہ سے بول کر ہوا کرتی تھی اور ایک دوسرے کو اوپر الگ لگ طریقے کے ٹیکہ ٹپڑی کیا کرتے تھے اوڈھو تھاگرے گھٹ اور ایک نہ سندھے لیکن اب وہ ماملہ سیدھے سیدھے ہاتھا پائی تک آ چکا ہے یہاں تک کہ یہ ماملہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ اب یہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کو جان بھی لینے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں اور ان کے اوپر چاکو سے لے کر حملہ بھی کرنا اسٹارٹ کر دیا ہے ابھی پچھلے کچھ دنوں سے یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ ایک نہ سندھے گھٹ کے بھی کافی نیتاؤں نے اوڈھو تھاکرے گھٹ کے کارگرتاؤں کو پیٹ دیا تھا اس ٹائم بھی پولیس کے دوارہ کاروائی کی گئی تھی اور کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا لیکن اب جو معاملہ سامنے آ رہا ہے اس میں سیدھا سیدھا چاکو لے کر حملہ کیا جا رہا ہے وہ بھی کسی اور کے اوپر نہیں میئر کے اوپر جس کی وجہ سے معاملہ جو ہے کافی جیدہ گرما گیا ہے اور اس کو لے کر پوری طرح سے لگاتا جو ہے سوچل میڈیا پر لوگ دوارہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ پولیس جل سے جلد اس پورے پورے معاملے کا جو مکھا روپی ہے اس کو گرفتار کرے ابھی تک مکھا روپی کو لے کر کچھ بھی پتا نہیں چلا ہے بتایا جا رہا ہے کہ مکھا روپی کی تلاس جو ہے پولیس کی دوارہ کی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جل سے جلد اس کو جو ہے پکڑا جائے جس سے کی اس پورے پورے معاملے کو سلیہا جا سکے اور جس نے بھی اس پورے پورے معاملے میں سڑی اندھ رچا تھا اس کے خلاب میں کاروائی کر کے اس کو گرفتار کیا جا سکے پولیس کی دوارہ پروپر اس میں انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے بایدہ بے ادھر جو ہے ایک ناس سندے اور دیبین پھڑن بیچ کی طرف سے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے ادھو تھاکرے گھڑ جو ہے وہ کمجور ہو لیکن ادھو تھاکرے گھڑ اپنے آپ کو مجبورت کرنے کے لیے لگاتار الگ لگ جہوں پر ریلیا کر رہا ہے اور انہی سب چیزوں کے بیچ میں یہ بھی دیکھنے کے مل رہا ہے کہ ایک ناس سندے اور ساتھ میں ہی ادھو تھاکرے گھڑ کے جو نیتا ہیں کار کرتا ہیں وہ آپس میں بھیڑ رہے ہیں اور ایک دوسری کو اوپر جم کر لاتھیا ڈنڈے اور چاکو چلا رہے ہیں جس کی وجہ سے معاملہ کافی زیادہ گرمائے ہوا ہے آپ سب کو بتا دوں کی جلد ہی بی ام سی الیکشن ہونے والا ہے اور بی ام سی الیکشن کو لے کر پروپر ڈھنگ سے ادھو تھاکرے گھڑ کے دوارہ بھی اور ساتھ میں ہی یہاں پر ایک ناس سندے اور بی جے پی کے دوارہ ان سی پی سپریم اور سرط پور اور کانگریش اپنی اپنی طرف سے پوری طرح سے کوشش کر رہی ہیں اپنے آپ کو پرپیئر کرنے کی لیکن یہاں پر اس ٹائم سب سے زیادہ اگر ایکٹیب ہونے کی بات کہوں تو سب سے زیادہ ایکٹیب اس ٹائم مہاراسترہ میں ادھو تھاکرے گھڑ ہی ہے اور آدھو تھاکرے گھڑ آدھو تھاکرے اور ادھو تھاکرے پوری طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی یعنی سیو سینا جس کا وہ پہلے سے جس پر اوٹ کا پورا کب جا تھا اس کو لے کر وہ پھر سے اس کو جیویت کریں جس سے کی آنے والے ٹائم پہ بی ام سی لیکشن میں وہ جو ہے بی جے پی اور ایک ناس سندے جو کی ابھی اس ٹائم ایک ساتھ آ چکے ہیں ان کو ٹکر دیں اور ان کو ٹکر دینے کی وجہ سے آنے والے ٹائم پہ مہاراسترہ میں ادھو تھاکرے کی جو مشکلیں ابھی بڑھ چکی ہیں اس کو کسی طرح سے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے کی اگر بی ام سی لیکشن ادھو تھاکرے جیت جاتے ہیں تو اس سے یہ کنفرم ہو جائے گا کہ ادھو تھاکرے کے بیدھائکوں نے ان کا ساتھ جرور چھوڑ دیا ہے لیکن آج بھی مہاراست کی جنتہ جو ہے ادھو تھاکرے کے ساتھ میں ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہو پاتا اور مہاراست کی جنتہ جو ہے ادھو تھاکرے کو ناکار دیتی ہے تب تو ایک ناسندے بہت ہی آسانی سے دیوین پھڑنویج کے ساتھ میں آنے والے ٹائم پہ ڈھائی سال پوری سرکار چلائیں گے آپ سب کا کیا اوپینین ہے اس کو لے کر آپ اپنے اوپینین جو ہے کمنٹ باکس مت آئیں اور ساتھ میں ہی آپ لوگوں سے بولنا چاہوں گا کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو لائک کر کے سیر کرنا نہ پھولیں موسیقی موسیقی